جیہ السلام علیکم یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ لمبی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو خدا حافظ لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے کہ یہ جو ریسنٹلی ہماری آئی ٹی انڈیسٹری کا ایک بہت کمپریہنسیف این اگریسیف سوشل میڈیا پہ ریسپونس آیا کیا یہ ٹوپتا تنکے کا سہارا ڈون رہا تھا فائبر کے کاؤنٹ کیوں بہن ہوئے پاکستان کو انڈیا کی ٹیک انڈسٹری کے بھوم سے کیا سیکھنا چاہیے اور موسٹ امپورٹنٹلی آگے فیوچر میں ہم آئی ٹی انڈسٹری کو کیسے دیکھ رہے ہیں تو ساری ویڈیو میں میں اس کو تفصیلا سکرین شیئر کر کے فیکس کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا یہ اگر آپ کو بات سامنے لگ گئی تو انشاءاللہ ایک بات ہے کہ ہماری ویڈیوز جس طرح مجھے پتا چلا وہ اوپر تک جاتی ہیں لوگوں کی نظروں تک پہنچ جاتی ہیں ہماری آواز ان کے گوشت گزار ہو رہی ہے تو ہم یعنی میں اور آپ ہم کسی سے کم نہیں انشاءاللہ سارے سینریو کو سمجھیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ ڈسرپشن تھی اس کا ہماری ڈیجیٹل اکانومی پہ کیا نقصان ہوا تھا اچھا میں لنک جو بلوگ پوست سکرین پہ دکھا رہا ہوں وہ ڈسکرپشن میں لگ دیتا ہوں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو وہاں سے پڑھ لیں کیونکہ اس میں دو ویڈیوز ہیں جو میں نے ایمبیٹ کینی ہے وہ میں یہاں پہ نہیں دکھا سکتا تھا ویڈیو جائے وہ دو گھنٹے کی ہو جائے اور دوسرا وہ کاپی رائٹ کا سٹائک بھی آجائے گا کچھ ویڈیوز میری نہیں ہیں کچھ ٹیلی ویژن کی ہیں کچھ انڈسٹری کے باقی لوگوں کی ہیں سو اٹ ایز بلوگ پوست ڈیٹ آل فور ایوری باڈی اب اگر آپ میری سکرین دیکھ رہے ہو جو ساسا چل رہی ہے سب سے پہلے ایشو کیا آیا ایشو یہ آیا جناب آئی ٹی انڈسٹری سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی ڈسرپشن کی لوگ جو ویڈس ایپ یوز کر رہے تھے جب وہ وائی فائی کا استعمال نہیں کر رہے تھے یعنی گھر اور دفتر سے باہر تھے تو وائس میڈیا یعنی پکچر اور ویڈیو وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تھی ڈیٹا پہ ڈیٹا کا ہے سیلور نیٹورک یعنی موبائل فون جو بھی آپ کا کیریئر ہوگا اچھا لوگوں نے بات کرنا شروع کی ہمارے تک اس لیے نہیں بات پہنچی میں اپنی بات ضرور کروں گا میں ایک چنگا بھلا علو ہوں جو ساری رات کام کرتا اور دن کو سوتا ہی ہے تین دن سے شیو نہیں کی بھی نہ ویڈیو کرنے دی نہ کچھ کرنی تھی میرا کوئی ایسا کام نہیں تھا جب یہ سوشل میڈیا پہ مجھے فیس بوک ان پرٹیکلر اور ٹک ٹاک دو میڈیمز ہیں جس کا میں ذکر کروں گا فیس بوک اور ٹک ٹاک لوگوں نے ٹیگ کرنے شروع کیا بھائینا آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یوں اون فریلانس انڈرسٹری پہ مجھے پتہ لگا یار یہ کوئی ایشو ہے میں واغ کے لیے نگلہ شام کے وقت جن ای فاؤنڈ آٹ کے اور وہ کیا تھا وہ پھر مجھے سامنے لگی کہ کیا تھا مجھے جو کومن سینس جو ہے جو کہ لیمنٹیڈ ہے اس پہ مجھے یہ سامنے لگی ہے کہ کچھ تجربہ ہو رہا تھا اور اس تجربہ کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو سٹیملس ٹیسٹ ہوتا چھوٹے سکیل پہ اس کو پہلے ٹیسٹ آٹ کرتے اور پھر میسیف سکیل پہ اس کو ڈپلائی کرتے اور امپلیمنٹ کرتے جی ہاں میں فائر وال کی بات کروں لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ آل اوٹ شاید وہ اتنا کانفیڈنٹ تھے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ آل اوٹ ڈپلائی ہو جانا چاہیے ہے ٹیلکوز پہ اور اس کے بعد وہ چل پڑے گا ایسا نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ سارا پرابلم فیس ہوا میرا خیال تو خیر جو یہ خیال ہے آئی ٹی منیشٹر صاحبہ نے آج اتوار والے دن یہ میں ویڈیو بنانا رہا ہے میں تو کہہ دیا نہیں جی وی پی این کا ایکسس استعمال کرنے کی وجہ سے ساڈہ نیٹ سلو ہو گیا ان کی رائے ہیں آپ خود بہتر جا جا سمجھتے ہیں میں اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کروں گا پر سٹارٹ ہوا جی یہ انٹرنیٹ کے استعمال نہ کرنے سے سب سے پہلے ہیڈ کون ہوگا اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی میں اس ویڈیو میں کروں گا سب سے پہلے ہیڈ ہوا وہ سارا مزدور ٹپ کا جو فوڈ پانڈا کا تھا جو رائیڈ یعنی شیریبل رائیڈز کر رہا تھا کوئی بھی کمپنیوں میں نام نہیں لیا سکتا جتنے بھی فوڈ کے ہوم ڈیلیوری والے تھے جب انہوں نے آرڈر لے لیا رائیڈرز کو آرڈر پاس آن کیا وہ سڑک پہ آئے چالی نہیں راجی لوکیشن ایڈریس وہ وائس بیج رہے ہیں وائس نہیں ہو رہے ہیں کال کریں کال نہیں ہو رہی بہت سارے آرڈرز کینسل آئے ان لوگوں کو اپنی جیب سے آرڈر بھرنا پڑا پہلا ریڈ فلیگ وہاں پہ لگا اس کے بارے میں کسی نے بات کی نہیں ہے ہمارے لوگ ہیں ان کا انٹرنیٹ کے بغیر گزارے ہی نہیں ہے کیونکہ سڑک پہ یہ بائیک لے کے نکلتے ہیں انہوں نے فوڈ کی ڈیلیوری کرنی ہوتی ہے اور ایڈریس پوچھنا ہوتا تھا کال کرنی ہوتی تھی اور جب ڈیلی ہوا گھر والے جیسے میرا جیسا آدمی ہیں وہ وائی فائی چل رہا تھا اس اب ٹھیک چل رہا تھا آہستہ تھا پر چل رہا تھا اس کو لوگوں نے غصہ کرنا شروع کر دیا اور ڈیلیز آگئے دوسرا مسئلہ کدھر آیا دوسرا مسئلہ ہے یہ جو یوز کر رہے تھے سکائپ زوم اور ویڈیو آڈیو کال یوزنگ ایون وائی فائی اس کا تو میں جو خوبی یعنی فرسٹ آنڈ انفرمیشن ہوئی لاسٹ ویک جس کا میں تین دفعہ ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ سعودی کلائنٹ تھا میرا ہم نے زوم کی میٹنگ سیٹ کی یوزنگ میں کمفرٹیبل رہتا ہوں گوگل میٹ کے ساتھ میں گیا زوم پہ سعودیہ میں کال ملائی کال ہی نہ ملے میں سمجھا ان کے ہن پر پرابلم ہے ایک ہمارا گروپ تھا جس میں میں تھا ہوں ہمارا ایک بیچ میں پاکستانی جو بریج ہے بیٹوین می اور ایرابک ریسورس میں نے اس کو لکھ دیا کہ یا ہم نے تھوڑا تنگ ہو رہے تو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہم اس میٹنگ کو ریسکیجول کر لیتے ہیں میں نے زوم کا لکھ بھیج دیا لیکن میں خود ہی نہیں کرنک کر پا رہا اس نے تھوڑی دن پر مجھے میسیج کیا مسٹر رشان what kind of country you are living in یہ میرے پاس recorded میسیج ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں مجھے چڑھیا غصہ میں کہے تو کون ہو تھا میرے پر ملک کے بارے میں بات کرنے والے جیسے میں یونجلی اگریسیب ہو جاتا ہوں سوشل میڈیا پر جب میرے پر آپ دستفعہ یوں اعتراض کریں میرے مجھ پر تنقید کریں مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں جیسے ہی مجھے پچھلے دنوں غصہ چڑھا پچھلے دو دن سے اور جو کچھ نہیں بھی ہو رہا ہے ابھی تسی انٹرنیٹ میں باہ دیو یار مطلب اتنا بھی ظلم نہ نہ کرو کہ فائیور والی بات ہوئی فائیور کے بارے میں میں ابھی بتاتا ہوں ہوا کیا تھا ایکچلی تو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا بہت ضروری ہے پینک کریشن کی وجہ سے اگر آپ نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو خدا رہا اس کو اون کریں اس کو ملک پہ کیوں ہوا بہر چیز کو ڈالی جا رہے لیکن انٹرنیٹ کا پرابلم پینک ٹرگر ایکٹیوٹی تھی تو ان لوگوں کو میں نے کہا کہ جی یہ آپ ایسے نہ سمجھیں ہمارا ایک تھوڑا سی ایشو ہے ہو گیا ہو گیا کسی وقت سے وہ دو گھنڈے تک میں زوم ملاتا رہا ہوں وہ زوم نہیں ملا میٹنگ ریس کرجل کی پھر اس میں میں نے معافی مانگی وہ تھوڑا برام ہوا جب خود پر پڑھتی ہے نا انسان تب حساس ہوتا ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا نقصان کا اگر خمیاز ہے کہ میں بات کروں تو آئی ٹی انڈسٹری میں پاکستان سوفیر ہاؤسز اسوسییشن ہوں نے کہا جی تین سو میلین تری ہنڈرڈ میلین میں اس کو ہائیلائٹ کر رہا ہوں سکرین ساتھ شیئر ہو رہی ہے فور ڈیجیٹل اینڈ آئی ٹی سیکٹرز یہ پاکستان ٹوڈے کی ایک ریپورٹ ہے پاکستان سوفیر ہاؤسز اسوسییشن پاشا نے یہ وارننگ دیئے کہ ڈسرپشن جو ہے یہ اتنا نقصان کر سکتی ہے ہوا نہیں ہے آگے ایک ویڈیو ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا یہ شویب اور سبین ہم کا مارننگ جو ہے وہ پروگرام ہے تس اس سامتنگ یو شور بوچ اب پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا آئی ٹی انڈسٹری کی جو اس وقت بیگننگ سٹیج پہ اس کی گروت ہے وہ تو ڈیپنڈنٹ نہیں صرف ایک چیز پہ ایک انٹرنیٹ پیلیٹیشن پہ اور دوسرا میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہ اگر دونوں چیزیں نہیں ہوں گی بھائی ان معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے چاہے آپ نے ویب سیٹ بنانی ہے سوفیر ڈیویلپنڈ کرنا ہے یا سمپل ڈیٹا پروسیسنگ کرنی ہے یا آؤٹسورسنگ کرنی ہے آؤٹسورسنگ بہت امپورٹن ہے انڈیا کو لے کے آکے چلیں گے کوئی بھی سرویس کوئی بھی سکل آپ نے دینا ہے سلو انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ ٹھیک تھاگ جو ہے وہ ہنڈر ہوتی ہے اب اگر آپ بات کرتے ہیں جناب اپنا کپیرزن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو انڈیا پہ آپ دیکھیں جی ون نائٹی فور بیلین ریوینی دوزار چوبیس ابھی چال رہا ہے انہوں نے صرف آئی ٹی انڈیسٹیٹ اٹھایا پچاس فیصد جو ہے ان کی پاپولیشن آن لائن ہے انڈیا نے کیا کیا ہے نائنٹی نائنٹیز میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ آف آئی ٹی حبز جیسے بنگلورو اور ہیدر آباد میں کیے پھر ایمازون انہوں نے بھی بعد میں انویسٹ کیا ایز دیئر کیمپس ان ہیدر آباد پھر انڈیا نے ڈیجنل انڈیا کا انیشیئیٹیو نکالا اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی ٹی انڈرسٹری انڈیا میں آٹھ فیصد انڈیا کے جی ڈی پی میں رول پلے کرتی ہے ایک اقلوتی آئی ٹی انڈرسٹری پاکستان کے سارے پرابلم سالف کر سکتی ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ادھر آؤ سکرین پہ دیکھو جی ڈی پی انڈیا کا دو زار میں جو تھا وہ اراؤنڈ ڈالر فور ایٹ فائف پوائنٹ وٹیور ایٹ اس یعنی جو بھی آپ اس کو ڈی سائفر کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں دو زار بائیس میں وہ تھری تھری ایٹ فائف یعنی یہ تقریباً اگر آپ دیکھیں دو زار سے تو آٹھ ایکس منیمم آٹھ ایکس لگا ہے سیون ففٹی سیون جی ڈی پی پر کیپٹا اسی دو زار میں تھا جو کہ بڑھ کے دو ہزار تیہتر پہ چلا گیا جس میں پوائنٹ سیون نائن جو ہے وہ یئر بائی یئر جو ہے وہ انکریز آ رہا ہے پاپولیشن بھی بڑھ ڈی ہے ایسا نہیں پاپولیشن نہیں بڑھ ڈی اب یہاں پاکستان کی طرف صرف دو ہزار میں یہ علاجی دو ہزار اس دو ہزار میں ہمارا جو جی ڈی بی پر کیپٹا تھا وہ نائن فورٹی سکس ڈالر تھا انڈیا سے زیادہ تھا سمجھو اس لیے کہتے ہیں ویڈیو بہت امپورٹن ہے اور میں سٹیکس کے ساتھ فیکس کے ساتھ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری کیا گر سکتی ہے اور کوئی بتلائے کہ ہم بتائیں جو ڈیسیجن میکرز ہیں عرفان ملک نے صحیح بات کی اپنے ویڈیو میں جو بہت وائرل کی لگتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا آدمی نہیں تھا جس نے کبھی زندگی میں فری لانسنگ کی ہوتی جس نے آئی ٹی کا کاروبار کیا ہوتا جس نے کبھی بیڈے لگائی ہوتی فائیور کی گگ لگائی ہوتی انہوں نے نہیں سمجھ اس چیز دی انہوں نے کہا جس طرح ایکس کو ایکس کیا نا ایتھے بھی ایک کام ہو جائے گا چھو پانچھے دن گزر گئے کوئی بیان نہیں آیا اور انڈسٹری کا اتنا نقصان ہو گیا ہر ایک کا ایک اور ایمیج بڑا وائرل ہوا حفیظ کے نام سے وہ میرے گروپ کا موڈریٹر ہے اور ٹھیک تھاک پریشان بندہ کہتا جی کلائنٹ نے میرے موہ پر پروجیکٹ جو ہے وہ بند کر دیا ایسے تو کئی فری لانسنگین کے کلائنٹ نے صرف اس وقت ایسے کہ سلو انٹرنیٹ ہے میں نے تم سے کام نہیں کرنا نائن فورٹی سکس جی ڈی بی پر کیپٹا جی یہ ڈالر ایٹی چلو انڈیا سے بہت کم ہے سمجھ لگتی ہے ہماری پاپولیشن کم ہے پر پرابلم کیا ہے کہ دوزار بائیس میں صرف فور ایکس فور ایکس کہاں وہ آٹھ دس کی بات ہو رہی ہے کدھر فور ایکس ہم نے اوور دی یئرز اس کو کیا ہے اب یہاں پہ جی ڈی بی پر کیپٹا اگر آپ دیکھے ہیں تو ون فور ایٹ سکس ہے امیجن اس کی گروتی کچھ نہیں ہوئی یعنی لٹلی ازار تھا بیس سال پہلے اور اب آکے صرف چار سو بڑھا ویر ایز ان کمپیریسن واپس جاتا ہوں واپس جاتا ہوں کہ کانیس چارٹ ہوتی ہے سات سو آرڈ پہ اور ختم ہو رہی ہے دوزار تیہتر پہ یعنی اکیس سو آلموسٹ بائیس پہ سمجھنے آپ میری بات تین گناہ کہاں اور کہاں صرف تین سو چار سو گائیڈ کیوں اس کی وجہ سمجھاتے ہیں واپس چلتے ہیں جب تک اس پوسٹ کو نہیں سمجھیں گے ہمارے کلیارٹی نہیں ہوگی تو ہم نے یہ اسٹیبلش کیا فیکچولی سٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے تھوکہ انڈیا کی جو پروسپیرٹی ہے جو جی ڈی پی گروت ہے that is because of their آئی ٹی انڈسٹری جو کہ آٹھ فیصد کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اب وہ کس ویسے کر رہی ہے that's because of a simple two-tier process a all across the country یعنی کہ جال بچھایا گیا انٹرنیٹ کا اور دوسرا جو کہ ان کی آئی ٹی انڈسٹری میں بڑا پیوٹل رول پلے کرتا رہا وہ تھا جناب ٹیک کمپنیز اور سٹارٹ اپس کو نرچر کرنا انڈویزیل گیگ اکانومی میں فری لانسرز اپنا پیٹ تو بھر سکتا ہے پر جب آپ کلیٹرل بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سٹارٹ اپ ٹیم اپ پارٹرشپس کرنا پڑتی ہیں تب یونی کون بن رہے ہوتے ہیں تب زیادہ جاب اپرٹونٹیز کریٹ ہوتی ہیں تب آپ کی ایک سپورٹس پڑتی ہیں which eventually increases in foreign remittance which eventually strengthens your local currency so therefore improving your economical status آئی سپیٹ انٹرنیٹ بہت کلوشل ہے جی سسٹینیبل گروت میں پاکستان کے لیے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹر وہ کہتا ہے دس فیصد اگر broadband کی penetration ہو نا تو 1.38% GDP جو ہے وہ developing countries کا بڑھ جاتا ہے ورلڈ بینک کی رپورٹر لے کے آئے ہوں کہ اگر 10 فیصد increase کیا جائیں جیسے کشمیر ہو گیا remote areas ہو گئے پنجاب سندھ بلوچستان کی پکے اور GP تو automatically 1.3% increase ہو جائتا GDP کا یہ کیا تھا انڈیا نے 2000 سے 2000 انہوں نے کہا جال بچھاؤ انٹرنیٹ کا broadband کی speed بہتر کرو mobile networks کو بہتر کرو یہ ساری کہانی کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کو reliance کی کہانی سمجھنا پڑے گی یعنی دادہ بھائی کے جو بیٹے ہیں دونوں کے دونوں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے reliance کو جو ہے ایک بیٹے نے امبانی نے کیا اور دوسرا انیل جو ہے وہ پیچھے رہ گیا یہ کہانی اب آپ کو سمجھنے پڑے گی آپ جائیں اور یوٹیوب کریں بہت سارے content creators نے اس کو touch upon کیا ہے جیسے جیسے آپ نے internet penetration پھیلائی high speed broadband کیا لوگوں کو سلطے دیں automatically آپ elevate کر گے heights of prosperity اور آپ کی company بھی heights of prosperity پہ چلے گی اس کو سمجھنے کے لئے ویڈیو جائیں ڈھونے پاکستان گائی ڈی سیکٹر جناب دو billion اور گردو نوہ میں دو 22 24 میں وہ کہتے جی 3 billion ٹپ گیا ہے بہت اچھی بات ہے اس میں ہم اگر بہتر کر سکتے ہیں competitively in the global digital economy leading to significant economic benefits as simple as that ٹھیک ہے جی پاکستان کی ایک اور بڑی important بات ہے جی کہ 1.5 million freelancers ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے تھے اب وقر فائیور میں اب یہاں پہ کیا ہوا ہے یہ لوگ کام کر رہے تھے یہ ملک رہے سوشل میڈیا بہت اچھا awareness raise کرنے کا tool ہے لیکن کوئی collective effort ہی نہیں تھی اس پہ کوئی دوسری لائن ہی ہے جس پہ میں کسی کو نراز نہیں ہونا چاہئے لوگوں نے لگائے VPN فائیور پہ جب VPN لگایا تو ایک گھنٹے پہلے تسی سو اپنا سوڈن دو گھنٹے لوگوں نے VPN انسٹال کیا تاکہ ان کا net تیز ہو جائے ہم کچھ انٹرنٹ کا problem تھا country میں تو مجھے لگتا ہے کہ خودتی سطح میں جب بات ہوگی تو یہ لوگ شاید اپنے account واپس پالیں لیکن یہ کام بڑوک ہے جی یہ کام ہم جیسے سوشل میڈیا کے جو تیچرز ہیں ان کا نہیں یہ کام بڑوک ہے جو انڈسٹری جن کے پاس منڈٹ ہے اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ آخری بات اس کو میں جوڑوں کہ کیسے ہم سارے انڈسٹری کو بہتر کر سکتے ہیں دوکتے کو تنکے کا سارا وہ تنکہ آئیٹی ٹریننگ ہے جب تک آپ آئیٹی ٹریننگ نہیں کروائیں گے میس لیول پہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان ہیں اگر جوان نہیں پھوٹ ٹریننگ آئیٹی میں بلیو نہیں کرتا اس سٹیٹمنٹ کو لیکن ماننا یہ پڑے گا کہ یہ لوگ بھی تو کام پہ نہیں ہیں نا ان لوگوں کو ہمارے 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 زفر اقبال کے ساتھ اس کا بھی لنک اوپر آ رہا ہے کہیں اور جو فارم ہے وہ ڈسکرپشن میں بھردو ٹریننگ میں آپ کو مفت میں کرا رہا رہا ہوں جیسے میں 2016 سے کرا رہا ہوں آپ سے ایک روپے کو بھی ہے جو کہ امرجنگ ٹرینڈنگ ٹکنولوجی میں سکلڈ ریسورس ہے آپ بات کرتے ہیں امرجنگ ٹرینڈنگ ٹکنولوجی میں ڈیٹا سائنسز آرٹیفیشل انٹیلجز مشین لرننگ سائبر سیکیورٹی بہت امپورٹن ہے گین ڈیولپنٹ موبیل لیب ڈیولپنٹ ڈیجیٹل ریپورٹ کیا ہے جی وہ یہ ہے کہ جناب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقریباً چالیس فیصد آئیٹی کمپنیز کنسیڈر ری لوکیٹنگ دیر آپریشن جیو ٹو آن گوئنگ ڈسرپشن اب یہ سٹڈی کا میں نے لنک جو ہے وہ کھولا ہو ہے یہاں پہ میں پڑھا کہ تیس سے چالیس فیصد جیسے جیسے انٹرنیٹ سپیڈ جو وہ ڈراپ ہوئی پاکستانی بزنس پلانل لنگ شف ڈر آپریشن سپیڈ آبراڈ دوسری ایک حرکت کرب گیٹھے کوئی ایک دہائی پہلے ٹین یرز گو بیئر ٹیکسٹائل حالانکہ ٹھیک سبسیڈیز بہت زیادہ ملنی تھی سب کچھ ہو جاتا بٹ بکاوز آف لیک آف پولیسیز پاور ڈیسن پاور سپلائی انٹرپٹ پاور سپلائی دے فلیت وہ نکل گئے بنگلہ دیش میں نے پوز داری سوشل میڈیا پہ جی ابھی جو وقت آیا بنگلہ دیش کا اب آپ چاہیے کہ لوگ واپس سبسلیڈی دیں واپس بلائیں تاکہ ملک میں جاب کریئٹ ہو پاکستان میں اسی نوے کی دہائی میں آپ کی جو میجر مین پاور ایمپلائی تھی ایٹی پرسنٹ وہ تو سمال کارڈیجز میں تھی سمال کارڈیجز بکاوز اف حیز پولیسی بکاوز پولیسی میکرز بکاوز ون ویزن بجلی نہیں اور پرابلم وہ بھاگے یہ نہ ہو کہ اس دور حاضر میں انٹرنیٹ وہ بجلی بن جائے جس کی وجہ سے آج سے ایک دہائی پہلے دس سال پہلے انڈسٹریز پاکستان چھوڑ کے چلی گئے تھے خدا رہ اپنے لوگ ہیں ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے حکومتی سطح پہ ہنگامی بیسس پہ اجلاس بلائیے ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لیجئے کہ بہت سادہ جاب اپرٹولیٹیز کریں آگے جاب نہیں ہے تو جو آئیٹی انڈسٹری پروائیڈ کری تھی اگر اس پہ بھی تیس چالیس فیصد انٹرنیٹ کی ڈسرپشن سے یہ جو ہمارے بزنسز ہیں یہ باہر نکل گئے اور یہ جو کہ وسیعت عداد بتا رہی میں اس کو مانتا نہیں اس لئے میں بولوں گا اس کے بارے میں تو سرب یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اور تمام حکومتی سٹیکھولڈرز کو ہمارے بڑوں کو چاہیے جناب جیسے یو اے ملیشیا اور سنگاپور میں آئیٹیز کے کمپنیز کے لیے ٹیکس ریبیٹس کیش بیکس ہیں ہمیں بھی دینی چاہیے سر یو اے جو نومیڈ ویزا دی جا رہے ہے فری لانسر کوئی ہی نہیں کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آ رہی اچھا کوئی وجہ ہوگی خراب ہو ہے نا بتا دیجئے کس طور سے قراب ہوا وہ وجہ ٹھیک بھی لگے لوگوں کو اب یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ورلڈ بینک کی جو ایز اف ڈوین بزنس انڈیکس رینک ہے نا یو اے ای کو گر ہم دیکھتے ہیں تو سکسٹی گلوبلی ہے جو کہ پاکستان ایک سو آٹھوے نمبر پہ پالیسی ٹھیک ہونے چاہیے جی جتنی جلدی پالیسی ہوں گی اتنا ہی ٹھیک ہوگا یہ تقریباً ایک ہزار دو سو فری لانسز ہیں پاکستانی جو کہ ایک ڈیٹا کے مطابق جن کے فائیور کے کاؤنٹ سسپنڈ ہوئے ہیں میرے خیال میں اگر حکومت سٹیپن کرے تو ان کا مسئلہ جو ہے وہ سولف ہو جائے اور یہ جو پاکستانی فری لانسز جتنے بھی پاکستانی فری لانسز ہیں جن کی سگنیفکن پورشن آف انکم جو انٹرنیٹ بینڈ کی ویسے ہوئی ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کے کون واپس آئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا ماننے والی بات یہ جی کہ آئیٹی سیکٹر ریل آئیٹی سیکٹر نے کوئی اپلیفت اور ایلیویٹ پوری فریلی جو چاہیے پوری فری ہوئی ویسے بیٹھے بھلی تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ ملک سے بھائیر بھاگیں انٹرنیٹ کی ڈیسنٹ سپیڈ پورے ملک بھر میں ہونی چاہیے ان کی سکل ڈویلپنٹ میں کام ہونے چاہیے تاکہ یہ ریموٹ جابز دھونے ملک سے بیٹھے بیٹھے ملک کے مختلف حصوں میں بلکہ یہ میں تو کہتا ہوں جس طرح ابھی میں پچھلے دنوں گیا تھا گلگلت بلتستان اور وہاں پہ بڑا تنگ ہوا تو میں نے اس کا ذکر کیا یہ بات تو میں کوئی دو مہینے پہلے سے کر رہا ہوں سامویر راؤنڈ جولائی لوگ بیٹھیں سہر و تفریق کریں انٹرنیٹ all across کنٹری چال رہا ہو ریموٹ جابز کریں ملک میں ڈالر آئے پاک روپیز ٹرنٹن ہو اور پاکستان ایکانوی بہتر ہو جائے گی this is a need of an hour خدا رہا اس پہ دھیان دالیں یہ اپنے لوگ ہیں ہم سب اپنی مدد آپ کے تحت محمد کریں محنت کریں یہاں تک پہنچیں اب یہاں سے آگے بڑھنے میں ہمیں all we requires a decent internet connection all we requires a clarity of the policies all we requires کہ سانو کام کرن دیتا جائے جی انشاءاللہ پاکستان جیسے ہمارا ہمسایا ملک بڑھا اسی طریقے سے ہم بھی آنے والے سالوں میں we will be a force to reckon with ہر problem کے آگے جو ہے نا اس میں opportunities ہوتی ہے یہی entrepreneurship کا spirit ہے اور میں بخوبی سمجھتا ہوں دل سے کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے کیونکہ youth ہے نا اور دوسرا internet ہے اور تیسرا ان کو تیار کرنا ہے تو internet آپ دے دیں تیار یہ ہو جائیں گے پرسو آپ دیکھئے گا آج کا دن گزرنے دیں کل تھوڑا سا تلخ ہے اور دشوار ہے پرسو آپ دیکھئے گا پاکستان کہاں سے کہاں پہنچے گا اپنے لوگوں کی وجہ سے پاکستان زندہ بات